اسلام علیکم و برکاتہ ہوں ہم کرے ہیں نظم نمبر دو نات شیئر نمبر پانچ ہے اس کا معنی مفہوم اور تشریح کریں گے بیو کیسی لگ لی ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے شیئر نمبر پانچ ہے چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تمہید ہو شناسہ کہتے ہیں جان پہ چان والا واقع پار نظم کا نام نات ہے شاید کا نام ہونانا زفر علی خان ہے زفر علی خان کی شخصیت کے کئی پہلوں ہیں وہ شاید بھی تھے مدیر بھی اور ازادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ایک سار گرم سیاسی کارکول بھی ان کی ناتیا شائری کا مرکزی نقطہ جذبہ عشق رسول ہے مگر جو خصوصیت ان کی ناتیا شائری کو ان کے ہام مصر نات نگاروں سے مدفرے ٹھہراتی ہے وہ ان کا قومی سیاسی شعور ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے زفر علی خان کی ناتیا شائری کی ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعلیمات نبی کا بیان ہے انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کی اور اس کے لئے انہوں نے نات کوئی کو ایک تحریک کے طور پر کام لیا نات کوئی سے لیکن انہوں نے مربجہ ناتیا اس طرح سے دامن بچاتے ہوئے اپنا ریکلہ گنداز اپنایا ان کے ہر جذبے کی شدت اصری شعور کی ایک خاص امترزاج کے ساتھ نمائے ہوتے ہیں کہیں کہیں دغزر کے محاظن بھی سامنے آتے ہیں اور بعض اشار خالصتاں غزلی انداز سادکی اور برجستگی لیے ہوئے ہیں مولانا زفر علی خان کی شائرانہ قابشیں بہارستان، نگارستان، چملستان میں چھپ چکی ہیں تشریح نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اس شیئر میں شائر واقعہ مراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ فرشتوں کی سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں پر ان کے پار چلتے ہیں یعنی مقامی صدرہ پر پہنچ کر انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مقام سے بھی آگے تشریف لے گئے جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صدرہ پر منتحا پر جاکا ٹھہر گئے اور فرمایا میں آگے نہیں جا سکتا جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور صلی اللہ اگر میں اس مقام سے صدرہ برابر بھی آگے گیا میرے سارے پر چل جائیں گے کیونکہ صدرہ پر منتحا کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص چلویں ہیں جنہیں میں برداشت نہیں کر سکتا شاید نے اس شیئر میں سنت تلمیز استعمال کی ہے اس کے علاوہ سنت تجنیز بھی بازیہ ہے کہ شیئر میں ایک لفظ پر آیا ہے جس میں ایک پر کا مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو جبکہ دوسرے پر بطور حرف جھر یعنی پراپوزیشن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے سنت تجنیز کا مطلب یہ ہے شیئر میں ایک لفظ کم از کم دو مرتبہ اس طرح استعمال ہو کہ اس لفظ کا تلفز یا املا تو ایک ہی ہو مگر اس لفظ کا مطلب الگلاب ہو اس میں ایک سنت تلمیز استعمال کی گئی ہے اور ایک سنت تجنیز استعمال کی گئی ہے ویڈیو کیسے لگیں چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ کریں کونسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں